بسم اللہ الرحمن الرحیم تدخل الملائکت بیتن فی ہے سورہ قال بسر فمرزہ زید بن خالد فا ادنا ہو و اذا نہنو فی بیت ہی بے سترن فی ہے تصویر فقلتو لعبید اللہ ہی الخولانی علم یحدثنا فی تصویر و یدو الصوب فقال انہو کال الا رقم فی صوب یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے رقم ہے تین ہزار دو سو چھبیس زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بسر بن سید اور عبید اللہ خولانی کو بتایا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ میمونہ نے پالا تھا کہ ان سے عبو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی سند ہے روایت کی کہ عبو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو یہ روایت پیچھے آ چکی ہے اور میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں جو تصویر ہے وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ تواہمات کے تحت بنائی جاتی تھی ان کو نہ بنانا چاہیے نہ رکھنا چاہیے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے اس لیے کہ شرک ایک نجاست ہے اور یہ جہاں ہوگی وہاں فرشتے کیوں آئیں گے بسر کہتے ہیں کہ پھر زید بن خالد کسی موقع پر بیمار ہوئے یعنی یہ بات ابو طلح نے بیان کی اور ایسا ہوا کہ زید بن خالد بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں بنی یعنی یہ روایت تھی اور گھر میں گئے عیادت کے لیے تو ایک پردے پر کچھ تصویریں تھی میں نے یہ دیکھا تو عبید اللہ خولانی سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویر کے بارے میں ارشاد انہی نے ہم سے بیان نہیں کیا تھا یعنی یہ بات کہ اگر تصویر ہوگی تو فرشتے نہیں آئیں گے یہ تو انہی نے بیان کیا تھا اور اپنے گھر میں یہ پردہ لگایا ہوا ہے جس کے اوپر تصویر ہے اور خود یہ کپڑا اپنے گھر میں رکھے ہوئے یعنی یہ کیا بات ہوئی اس پر عبید اللہ نے کہا وہ انہوں نے جواب دیا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا یعنی جن سے بات کی گئی تو انہیں کہا کہ تم نے پوری بات نہیں سنی یہ دیکھئے وہی چیز ہے جو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں یا روایتیں کہتے ہیں ان میں پوری بات نہیں بیان ہوتی بعض اوقات بعض اوقات اس کے پس منظر میں کیا چیز تھی اس پر کیا کیا قیود آئد ہوتی ہیں وہ مذکور نہیں ہوتی کوئی دوسرا آدمی توجہ دلاتا ہے تو اس لیے اگر آپ میزان میں دیکھیں گے جہاں میں نے تدبر حدیث کے موادی بیان کیے ہیں تو وہاں بطور اصول یہ بتایا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے سب روایتیں اکٹھی کرنی چاہیئے یعنی ایک واقعے سے متعلق جتنی باتیں بھی ہوں کسی نے آدھی بیان کی ہوتی ہے کسی نے اگلا ٹکڑا بیان کیا ہوتا ہے کسی نے کوئی شرط قیب چھوڑ دی ہوتی ہے تو اس سے ذرا تصویر پوری ہو جاتی ہے اور بعض وقت تو وہ جمع کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے نہ ہو تو پھر قرآن مجید کی روشنی میں کیود آئد کرنی ضروری ہو جاتی ہے اس لیے کہ اللہ کا دین قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے پوری بات نہیں سنی انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ سوائے اس کے جو کپڑوں میں منکوش ہو یعنی ایک یہ ہے کہ تصویر کو آپ نے تصویر کے طور پر مشرکانہ تصویر ہے اس میں کوئی اس طرح کی کسی شخصیت کو یا کسی بت کو یا فرشتوں کی بھی پرستش ہوتی رہی ہے یہ ساری دیوی دیوتا جو اتنے بھی عربوں کے آئے ہیں یہ تو فرشتوں ہی کے بتھیں تو اس طرح کی کوئی تصویر بنائی گئی ہے تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو تصویر کو تصویر کے طور پر رکھا گیا ہے دیسے ہم بھی تصویر کو فریم کراتے ہیں لگاتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی گھر میں لٹکانے کا کپڑا ہے اس پر تصویر بنی ہوئی ہے کوئی تکیہ ہے اس پر تصویر بنی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ یا اس طرح کچھ ہے چادر پر ہے پھر کوئی عرج نہیں یعنی پھر وہ اس جگہ نہیں ہے جہاں پر اس کی تعظیم کا کوئی سوال پیدا ہو کیا آپ نے ان سے یہ نہیں سنا تھا میں نے کہا نہیں عبید اللہ نے کہا کیوں نہیں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا یعنی یہ بات بتائی تھی اس وجہ سے اگر یہ کپڑے کی صورت میں لٹکی ہوئی ہے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ اگر کپڑے کے طور پر بھی لٹکی ہوئی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا جائے تو اس پر بھی سختی کی جا سکتی جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کے ہاں اس کو بھی گوارہ نہیں کیا تاہم ان کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی اجازت دے دی گئی تھی کیوں دی گئی تھی اس لیے کہ لوگوں کے پاس کون سے کوئی ہماری طرح کپڑوں کی افراد تھی کوئی پردے ہیں گھر میں کوئی چادر ہیں گھر میں اسی طرح سے کوئی پہننے کی چیز ہے کوئی بستر ہے بچھونا ہے اس طرح کی چیزوں کا آپ کیا پھینک دیا جائے باہر صاحب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ چونکہ ان میں کوئی عظمت کا تصور نہیں پیدا ہوتا تو ان کو تم استعمال کر سکتے ہو اجازت دی گئی یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اگلی روایت سے جو اس کے بعد آ رہی ہے واضح ہو جائے گا کہ یہ استثناء محض کپڑے پر بنی ہوئی تصویر کا نہیں یعنی یہ صرف چادر یا کوئی اور ایسی چیز نہیں بلکہ بچھونوں اور تکیوں کے کپڑے پر بنی تصویر کا ہے جس پر لوگ بیٹھتے ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ تصویر کپڑے پر بنی ہوئی ہے تو اب لٹکا لیں بلکہ یہاں مراد استعمال کے کپڑے ہیں جیسے تکیہ کا غلاف ہے یا اور چیز ہے جس پر لوگ بیٹھتے یا لیٹھتے ہیں اس لیے کہ اس کے بارے میں تقدیس و تعظیم کے جذبات یا کسی مشرکانہ عقیدے کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہو سکتا اس میں وہ اللت ہی ختم ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے نیچے متن کے ہواشی میں دیکھ لیا جا سکتا ہے کہ اس روایت کے دوسرے طریق میں بھی پردے کے بجائے تکیوں ہی کا ذکر ہوا ہے تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں جب کپڑا کہا ہے تو کپڑے سے مراد ہے استعمال کے کپڑے نہ کہ یہ کہ کاغذ پر نہیں بنی ہوئی بلکہ کپڑے پر بنی ہوئی یہ مطلب نہیں ہے اس کا استعمال میں ہے آپ نے بچھونا بچھا لیا ہے آپ نے چادر لے لیا ہے اوپر تو اس میں تعظیم ختم ہو گئی یعنی وہ حیثیت ختم ہو گئی اب اگر فرض کر لیجئے کہ فرشتوں کی بھی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے یا کسی بڑی شخصیت کی تصویر بنی ہوئی ہے تو گوارہ کی جائے گی لوگوں کے پاس کپڑا ہے کر لیں استعمال تاہم آہستہ آہستہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ کپڑے بھی اس طرح کے نہیں بنانے چاہیے مقصد وہی ہے صد ذریعہ کہ ایک چیز شرک ہے شرک ایک بڑی برائی ہے اور آخری درجے کی برائی ہے بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر القبائر ہے ناقابل بوافی جرم ہے تو اس وجہ سے اس کا کسی درجے میں بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے میں بھی سختی برتی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے معاملے میں بھی تاہم اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اگر جو استعمال کی کپڑے ہیں اور ان پر تصویریں بنی ہوئی ہیں تو انہیں پھینکے نہیں استعمال کر لیں وآخر و دعوان اللہم دل اللہم